شاہپور تھانے کی پولس نے پاریوارک ویباد میں بڑے بھائی کی حتیہ میں شامل ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سٹی کشن کمار وشنوئی نے بتایا کہ مکبر کے سوشنا پر ایک ابھیوکت کو لالا بزار امبیج کر کے مورتی کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے جس کے پہچان دھرمینڈر پتر سورگے مورالی نیواسی جنگل تکونیا نمبر ایک ٹولا کے وٹہیا تھانا شاہپور جنپدگورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے آلہ کتل سوکھی لکڑی کو برامت کیا گیا ہے ایس پی سٹی نے بتایا کہ بودھوار کو وادینی نے سوشنا دیا کہ میرا تتھا میرے بھسور دھرمینڈر کا چھپر اگل پگل ہے ہم لوگ الگ الگ رہتے ہیں ایوم خاتی پیتے ہیں چھ دسمبر کو ہمارے بھسور شراب کے نشے میں سائیکل سے آئے تتھا گالی گپتہ دینے لگے تب ہماری ساس نے کہا کہے گالی دے رہے ہیں دن میں تمہارا نصرہ اتر جائے گا تب جو تمہاری شمسیہ ہوگی اس کو نپٹا لینا اس کے بعد بھی دھرمینڈر گالی دینا بند نہیں کیے تب میں نے بھی کہا جب بھی پی کر آتے ہو تب گالی دیتے ہو یدی جمین میں حصہ کم ملا ہے تو دن میں اس کو سمجھ لینا تب میرے بھسور نے کہا میں لاش گراؤں گا یا سن کر ہمارے پتی سورگی جتینر ہم کو پکڑ کر ہمارے چھپر کی طرف لے جانے لگے تب ہی ہمارے بھسور نے چھپر کے سامنے پڑے ہوئے ساکھو کے ڈال سے پیچھے سے میرے پتی کے سر پر مار دیا چوٹ لگنے کے کارن میرے پتی گر پڑے اور ان کے ناک اور موہ سے کھون آنے لگا تتھا موقع پر ہی مرتی ہو گئی جس کے سممندھ میں میں نے تھانا شاہپور پر مقادمہ پنجکرد کیا جس کو دیکھتے ہوئے ابھیوکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیسٹری میں شاہپور تھانا پربھاری مدھوپنات مصرہ کانسٹیبل ستین ریادو روہید گپتا شامل رہے اس سممندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرشک کمار وشنوئی نے کہا سٹی کرشک کمار وشنوئی نے کہا اپرادیوں پر امکس لگانے کا نکرم میں آج تھانا شاہپور دوارا ایک ہتیا کے ابھیوکت دھرمیندر سنوف مرالی جنگل تکونیا نمبر ایک ڈولا کیہوٹیا کے رہنے والے ایک گرفتار کیا ہے اب لیکن یہ ہے کہ اچھا تاریخ کو شام کو آٹھ بجے کے آس پاس یہ وقتی سراب پی کے اپنے گھر پہ آیا اور اس کی اپنے ہی بھائی اور بھائی کی پتنی کے ساتھ گالی گلوچ کیا ان کا ایک سمپتی کا بیواد ہے جو کی ایک فٹ سے دو فٹ کا جو بٹوار آیا وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے اس کو لے کر تھا ان کی ماں نے بتایا کہ آپ دن کے سمیں میں آپ اس سمیں جو بھی بیواد ہے اس کا نستان کر لیجے لیکن ان کا گالی گلوچ بڑھا اور گالی گلوچ کے بعد میں اس وقتی نے ساکھو کی لکڑی سے سرپے وار کیا جس کی وجہ سے اس کا بھائی جتیندر جو کہیں گر پڑا اور اس کو پھر اس کی پریوار جنوں نے بی آر ڈی میڈیکل کو لے جائے گیا وہاں پہ اس کو مرد خوصیت کر دیا گیا اس پرکار آج ستھانا شاپر نے دھرمیندر کو گرفتار کیا ہے اور آلہ قتل جو ساکھو کی لکڑی ہے اس کو بھی برامت کر گٹنا کا سفلہ نامن کیا ہے ان کا ایسا کوئی سپیسیفک پاریوارک بیگراؤنڈ نہیں ہے لیکن یہ پانچ بھائی ہیں پانچوں میں سے یہ چوتھے نمبر کا بھائی ہے اور چھوٹے سے جگہ پہ چھپر ڈال کے رہتے ہیں یہ لوگ لیکن ان کے بیچ میں ابھی تک کلیر کٹ پروپرٹی کا کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہوا تھا اسی کو لے کر ان میں ازمان بن رہتی تھی اس کا کوئی اپرادی کی اتیاس پورو کا ایسا نہیں پایا گیا ہے اور جس وقت کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو آج ہی جیل بھیجا جائے گا موسیقی